موسیقی لوگ ڈاؤن ٹو میں ہر طرح کی سکتی کے بعد بھی مدد پردیش میں کورونا کے معاملے لگاتار سامنے آ رہے ہیں ان دور میں آج پھر سے 160 پوزیٹیو کیس ملے کل ملاکہ مدد پردیش میں کورونا پیڑتوں کا گراف لگاتار بڑھ رہا ہے سب سے بڑی چنتہ کی بات ہے کہ پردیش کے 24 جنوں تک کورونا وائرس پہنس گیا ہے سوراج ایکسپیس کی کوشش زرہ اور تحصیل اس طرح تک کورونا سے نپٹنے کے لیے کی گئی تیاریوں سے آپ کو روبرو کرانا ہے ساتھ ہی ہم یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ لوگ ڈاؤن اور کورونا سنکر کے بیچ آپ کو پردیش کے ہر کونے کی گراؤنڈ ریپورٹ دکھائیں آج ہم بات کریں گے ستنا زلے کی مہر چترکوٹ اور رامپور باگیلان کی ساتھ ساتھ ہی آپ کو لے چلیں گے ریواز زلے کے سمریا تیوتھر اور جبا ساتھ ساتھ موگنج بھی اور روز کی طرح ہمارے ساتھ اندور کی بیورو چیف بھی اس پوری چرچہ میں موجود رہیں گے ساتھ ہی سفراج ایکسپیس کے چینل ہیڈ ایس پی ترپاٹھی جی پی ہمارے ساتھ موجود رہیں گے ترپاٹھی جی بھاری جس خاص پر اس قسم آپ کا بہت بہت سفادت ہے جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ روز کوشش کرتے ہیں کہ شاید آج معاملے کم ہوگے اس کو امید ایک آشہ لے کر بیٹھتے ہیں لیکن ہر بار ہر بار سے زیادہ آنکڑیں سامنے آ جاتے ہیں یہ پہلے سے امید بھی کی جا رہی تھی لیکن اتنی امید نہیں تھی کہ اس لیویل کو پڑھے گئے جیسے کہ جن کو کورنٹین کیا گیا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ جن کے جتے لوگ کورنٹین کیا گیا تھے اسے بہت تب لوگ نکلیں گے لیکن اگر سے جس طرح سے آنکڑیں آ رہے ہیں چوکانے والے آ رہے ہیں کہ 50 پرسنٹ 67 پرسنٹ لوگ کورنٹین جو کیا گیا تھے وہ کرونا پاسٹی پائے جا رہے ہیں ابھی بکاس ہیں ہمارے ساتھ ہیں آج بہت ساری ساتھ ساڑھے چاہ سو پانسو ریپورٹ آنی باقی ہے تین سو میں سے ایک سو بائیس یا تیسس ریپورٹ پاسٹی آئی بھی تھی اب بکاس کے پاس چلتے ہیں پوچھ رکے ہیں کہ بکاس کی کیا بکاس آج کتنے کتنے سیمپلز کی آج ریپورٹ آنی ہے اور آج کتنا آکڑا بڑھا ہے کل رات کے بات سے اہی تک جب بلکل اگر بات کی جائے اندو سہر کی تو لگاتا کورونا پازیوٹیو مریضوں کی سنکھیا میں برسی ہو رہی ہے اگر میں پچھلے چوئیس گھنٹے کی بات کروں تو پچھلے چوئیس گھنٹے کے اندر دو سو اچھی لوگوں کی کورونا پازیوٹیو ریپورٹ اندو سہر میں آئی ہے اگر بات کی جائے اندو سہر کی آکڑے کی تو سات سات مریض جو ہے کورونا پازیوٹیو پائے گئے جس میں انہی راجیوں سے رہ رہے ہیں گیارہ جو مریض ہیں ان کی ریپورٹ بھی پازیوٹیو آئی ہے تو توٹل آکڑا جو ہے سات سات ہے تو وہ ہی اگر بات کی جائے تو دلی سے آج سوگے جو ریپورٹ آئی تھی تین سو سے زیادہ لوگوں کی سیمپلوں کی جانز دلنی میں کی گئی تھی اس کے اندر ایک سو دس لوگوں میں کورونا پازیوٹیو پائے گئے تھے تو کہیں نہ کہیں اندول کی جو سنکھیا ہے لگاتار بڑھوٹری ہو رہی ہے لگاتار چھتروں کے اندر بھی بڑھوٹری ہو رہی ہے جو سنکرمیت چھتر ہے اگر بات کرے تو ایک سو تیس سے پیتیس کل کا جو اگلا تھا ایک سو بیس کا سیمیت تھا لیکن آج جو اگلا ہے ایک سو تیس سے پیتیس کورونا سنکرمیت چھتر پائے گئے ہیں دنس کے اندر جو تیمے ہیں وہ لگاتار سرچن کر رہی ہے ایتے لوگوں کو جات کر رہی ہے جو سنکرمیت ملیزوں کے اندر پائے گئے تھے وہ ہی اگر بات کرے تو ادھیکاریوں میں بھی جو کورونا کی جو ریپورٹ ہے ان کی پازیوٹیو آ رہی ہے پہلے دھونو ان دو ٹی آئی جوتے ہیں ان کی ریپورٹ پازیوٹیو آئی تھی اب اگر چل کی بات کی جا ہے کل رات کو جو بلیٹنگ جاری کیا گیا تھا ان کی ریپورٹ بھی پازیوٹیو آئی ہے جس کے بعد خزرانہ کے جو جو جوان ہے جو آقا اصلاف تھا ان سبھی کی جاتے کی جا رہی ہے جو خزرانہ تی آئی کے پریجن تھے ان کو بھی آئیسولیشن واضح میں بڑھتی کیا گیا ہے تو کئی نہ کئی دوکٹروں کے بعد پولیس کی جوان یا پولیس کے ادھیکاریوں پر بھی کورونا کا سیا لگاتار بڑھتا جا رہا ہے یہی کارڈ ہے اندور کے اندر آکڑوں میں اور سنکرمی چھتروں کے اندر بھی بڑھتری ہو رہی ہے میں پوچھا جا رہا ہوں کہ آج بھی کتنے سیمپل جو دلی بھیجے گئے تھی سیمپل 1182-83 ان میں سے کتنے کی ریپورٹ آگئی ہے کتنے کی آنی باقی ہے اگر ان کو بات کی جائے دلی جو سیمپل پہنچایا گئے تھے ان کی کو کل اس طرح سے 400 سے زیادہ لوگ کی جو چارج ریپورٹس میں 20 سے وہیں آج 300 سے زیادہ لوگ کی جو سیمپل کی جانچ ہوئی تھی اس کے اندر 110 کا آگڑا ہے اگر کھل ٹوٹل اگر میں دلی کی بات کروں تو 700 سے 800 لوگوں کی جانچ ریپورٹیں ابھی تب دلی سے جو سیمپل پہنچایا گئے تھے اس میں آ چکی ہے وہیں اگر بات کریں تو 400 سے 500 لوگ ابھی بھی وہاں پر ریپورٹ آنا باقی ہے جس سے اندور کا آگڑا بڑھ سکتا ہے جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اندور کے اندر اگر اندور کی بات کی جائے جس طرح سے آگڑا ہے تو 22% جو لوگ ہیں جن کی ریپورٹ موٹا ہی جا رہی ہے 22% لوگوں کے اندر ریپورٹ پازیٹیو پائی جا رہی ہے تو یہ کافی بڑا آگڑا ہے حالکہ اندور کے کلیکٹر منیج سنگ ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے جو کورنٹائن کر رکھے تھے مریج پہلے سے ایک اپسہ ہے دو اپسہ پہلے ان مریجوں کے اندر کورونا پازیٹیو ریپورٹ آئی ہے وہیں آپ کو ایک بڑی بات اور بتا دوں کہ پر جو راجیندر نگر کے اندر جس پاس لوگ کی جو جن کو کورونا ٹائنگ کیا گیا تھا جسے پاس مریجوں کے جو پوزیٹیو ریپورٹ آئی تھی جیسے ہی ان کو پتا چلا کہ ان کی ریپورٹ پوزیٹیو آئی ہے وہ وہاں سے پرار ہو گئے تھے پچھے درواں سے پور چھوڑ کر وہاں سے نکل گئے تھے اعلیٰ کی پولیس پاس آئی تھی تین لوگ جو پوزیٹیو ریپورٹ آئی تھی ان کو جھونڈ لیا ہے باقی جو دو مریج ہیں ابھی بھی پولیس پاس آئی تھی ان کو جھونڈ رہا ہے وہ ہو سکتا ہے اندو یا پردیس کے کئی الگ الگ چیتروں میں جاتا لوگ کو سنکرمیت کر سکتے ہیں بلکل وکاس لیکن یہ بھاگے تو آٹھ تھے پانچ پانچ بھاگے تھے پانچ بھاگے تھے تین کو پکڑ لیا ہے بلکل وکاس آخر کتنے لوگ کورنٹائن میں آٹھ بھاگے تھے پانچ سنکرمیت پائے گئے کیا تھا پورا کتنے لوگ تھے آخر پرشاہتوں کی لاپربائی وہاں پر لگاتار دیکھی بھی جارہے اس پریننگ میں بھی سب سے زیادہ پشرا ہوا ہے اندو اور ساہر جب انکل اگر بات کی جائے تو آٹھ مریج بھاگے تھے دیس میں سے تین مریجوں کو کل کے کل میں ہی جن کی ریپورٹ جو ریپورٹ پوزیٹیو نہیں آئی تھی یہاں سے مریجوں کو پولیس آساتر نے پکڑ لیا ہے میں آج کی بات کی جائے تو ٹوٹل پانچ مریج جو مریج سے پرار دے جس میں سے تین لوگوں کو پولیس آساتر نے پکڑ لیا ہے اور دو مریج ابھی بھی پرار ہے جن کی جو تلاس ہے پولیس کا ابل یا پرساسک املا لگاتار کر رہا ہے وہ اگر اندو اور کی آبڑوں کی بات کی جائے تو اندو سر کی میں بات کرتا ہوں تو دس سے بارہ لاکھ کی آبادی کا سر اندو اور ہے اور اگر دوترے جن لوگ کی بات کی جائے بھوپان ہوا گوالیر ہوا تو ان چیتروں میں جس طرح سے آگرے جن لوگ کی جات کی گئی ہے جن لوگ کی سرچنگ کی گئی ہے اُس میں اندو اور تاپی ہی پچھردہ نظر آ رہا ہے کیونکہ ابھی تک اگر بات کریں تو دھائی لاکھ لوگوں کی اندو اور کے اندر جات ہو پائی ہے اور اگر لاکھ داؤں کا سیٹن چالوں ہو گیا ہے پتسیز دنوں سے لاکھ داؤں ہے تو اس سے لگا جا سکتا ہے کہ کس طرح اندو لگاتار پچھڑا ہوا کیونکہ پورونا وائرس کے جو پوزیٹیو مریض یہ اُس میں ہی لگاتار بڑوتری ہو رہی ہے لیکن اگر بات یہ سرچنگ کیا جات کی تو اُس میں لگاتار اندو اور اندو اور اندر جو جلے ہیں یا جو بات کرے دیس کے جو راجیے لگاتار پچھڑتا ہوا نظر آ رہا ہے اور پورونا پازیٹیو کی سکتا ہے لگاتار بڑوتری ہو رہی ہے بکاس اب ایسی سکتی میں بہت ہی سرسٹیو ہوتا جا رہا ہے دور اب وہاں رہن سوہن کیسا ہے لوگوں کو سامان مل پا رہا ہے کیونکہ ہارٹ سپارٹ بناتے رہے ہیں اور رساسن یہ بھی کہہ رہا ہے ہوم ڈیلویری پہنچ رہی ہے کرانے کی دکانے بند ہے سبجی کی دکانے بند ہے دودھ کی دکانے ساتھ کھلی ہیں سبج کھلتی ہیں ایسی سکتی میں جن جیون تھوڑا آپ گئے ہوں گے اندر باہر تو پیسا ہے جن جیون لوگ جن اس کی دروپ سے اگر بات کی جائے تو جہاں ہی اندور میں کشو لگا تھا کوتل لوگ ڈاؤن کیا گیا تھا اس کے بعد ہی کرانے کی دکانوں کو بند کر دیا گیا تھا وہی جو دودھ بھی ہے وہ گھر گھر جا کر ہی بچرت کرنے کی چھوڑ تھی گئی تھی اگر کھرانہ سامان کی بات کروں تو اندور کی اندر کھرانہ نگم پہنچانے میں کھلپ تو کر رہا ہے لگاتار جو لاپروائی تھی یا جو نیردیس سیلیکٹر دے رہے تھے اس میں اب تیم سے کار دن لگ رہے تھے لوگ سامان پہنچانے میں لیکن دائی نگا ایک دین کا جو سمع ہے وہ تاپیس چیتروں کے اندر پہنچ پا رہا ہے لیکن جس طرح اسے ایڈوکیشن اب کہا جاتا ہے اندور کو کہیں باہر رکھے راجوں سے یا جیلوں سے جو چھاتر رہتے ہیں جنہیں کھانا بنانا بھی نہیں آتا ہے ایتے میں ان کے سامنے جدور بھوک مری سابیت ہو رہے ہیں کیونکہ انہیں کھانا بنانا بھی نہیں آتا ہے اور جو کھانے کی سمع سے ہی سرسٹھا ہے جو ہے جنہیں سنیس لیا گیا ہے وہ ایتے میں پورے اندور کی جو سات رہے ہیں جو غریب حضور پریوار ہیں ان تک کھانا پہنچانے میں میں کارگر سابیت نہیں ہو رہے اگر بات کی جائے تو پچھاس سے ساٹھ پریسٹھ لوگوں تک کھانا پہنچ پا رہے ہیں لیکن چالیس پریسٹھ لوگ ہیں یا تو ایک سمہ یا دو دن میں ایک بار کھانا کا تک دے رہے ہیں بکاس اگر بات کی جائے سنسلی سلسٹھاؤں کی وہ کتنا کام کر رہے ہیں اور اگر بات کی جائے ہاسپٹال میں کیسی ورسہ ہے جو سمع سے ہی سلسٹھاؤں کی بات کی جائے تو انگوہ کلیکٹر مانی سنگھ نے آتے سے ہی جو کھانا باتنے کی سمع سے ہی سلسٹھاؤں پہ ان پر بھی سکتی دکھائے گئی تھی کارنٹ بھی کلیکٹر نے ساپ کہا تھا کہ اس سے کورونا وائرس کی لگا کر بڑھوٹری ہو دیئے اس نے جو دنی سمع سے ہی سلسٹھا ہے انہیں ہی کھانا باتنے کی سوٹ بھی گئی ہے جو کربیو پاس کے ان کے ہی جاری کیے گئے ہیں وہی اگر بات کی جائے نیزی اسپتالوں کی جو منمانی ہے لگاتار چل رہی ہے اب دیکھنے میں آیا ہے کہ نیزی اسپتالوں کے ساتھ جو بیما کر آیا جاتا ہے ان کی بھی جو بیما کمپنی آئے ان کی منمانی بھی جالو ہو گئی ہے کئی نہ کئی جو کیسے بیما ہوتا ہے اس میں جو اسپتالوں کے اندر مریض ہیں ان کی کیسے کی جو گہوستا ہے تین سے چار دنوں تک جو کیسے لیگ اسپتال میں نہیں بہت پا رہا ہے تین سے چار دن چھپتی ہونے کے بعد اسپتال میں رہا ہے یہی کارانے کی اندروں کے کلیکٹر منمانی سنگ نے آج انہیں بھی جیتاؤنی دیئے ایسے جو بیما کے ادھیکاری ہیں جو کرمچاری ہیں انہیں کہا رہا ہے کہ دو گھنٹے کے اندر کیسے کی ویوستا کی جائے اگر ایسا نہیں کیا جاتا ہے تو جو اندروں کلیکٹر کے پاور اس کا اکتمال کر کے ایسے جو ادھیکاری ہے کرمچاری ہیں ان کے اوپر ایسا کرانے کی بھی جو کلیکٹر منمانی سنگ دی گئی ہے وہی اگر بات کروں میں تو آپ لوگوں کی بلدی کی تو بھلے ہی اندروں میں سکسٹک آیا پھونڈ تا لوگ ڈاؤن کی بات کی جاتا ہے لیکن صوبہ اور صاحب میں دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ اپنی مرضی سے گھروں سے باہر نکل جاتے ہیں وہی گرامین کتروں کی بات کرے تو لگاڈار جو بیپ سے باہر دین ہوگا ہے سبزیہ لوگوں کو نہیں دل پا رہی ہے تو اندور کے جو آسپا کے گرامین چیسرے ہیں بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں وہاں پر سبزیوں کو خریدنے کے لئے پہنچ جاتے ہیں یہی کاران ہے کہ اندور کے گرامین چیسرے اور گرامینوں نے بھی اب ایک نئی پہل کیے اور جو گرامین چیسرے ہیں جو گراؤ کے اندر جانے کے راستے ہیں ان کو سویم گرامین جو ہے سیل کر رہے ہیں لوگوں کو آنے جانے کی ہمیتر نہیں دی جا رہی ہے سیلی اگر بات کی جائے اندور کی تو ہمارے سوال سے بہت زیادہ خراف ہے چلے بکار جی نشید اگر بات کریں گے اندور کی تو ہم آپ کے پاس پھر سے آئیں گے بہت بہت دھنیواز آپ کا نروم ہواں ساتھ جڑے ہوئے ہیں نروم جی جس طریقے سے دیکھا جائے بھوپال کے اپکشن مطلب اندور کے اپکشن بھوپال میں حالات تو تھوڑا بہتر کہا جا سکتے ہیں اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ حالے میں جو ریپورٹ ہے اسٹریننگ کی تو وہاں پر دھائی لاکھ اور یہاں پر دس لاکھ اور یہاں پر سختی بھی جسے وہاں پر دیکھیں وہاں سے زیادہ سختی بھی یہاں پر ٹھیک ٹھاک ہے اور وہاں پر آنکڑا بڑھ رہا ہے پر یہاں پر تھوڑے حالات ٹھیک ہیں ایسا کہا جا سکتا ہے دیکھئے فیلال آج کی آج کی ڈیٹ میں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان دور سے بہت زیادہ بہتر بھوپال کے حالات نظر آتے ہیں کل کے اگر آکڑے کی بات کریں تو 166 ایک سو چھانچ سا جو ہے پاوزیٹیو مریج بھوپال میں تھے اور آج چونکہ میڈیکل بولیٹنج زاری نہیں ہوا ہے لیکن سواست سنچالنالے سے جڑے آمائے جو سوتر ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ تین بجے تک 186 کے آسپاسی آکڑا پہنچ چکا ہے تو آج کی ڈیٹ میں یہ عزتیت جانکاری ہے یا آپ کے سوتر ہے جی سوتروں کے مطابق اندکت روپ سے آج دوپر تین بجے تک 20 پوزیٹیو مریجوں کا اضافہ کے ساتھ 186 کا آکڑا یہ پہنچ رہا ہے تو یہ 20 کا اضافہ یہاں پر ہو رہا ہے لیکن ایک اور یہاں دھیان دینے والی بات ہے یہ ہو سکتا ہے توفان کے پہلے کی شانتی بھی کہیں جا سکتی کیونکہ جانگیر آباد شیطر کو پچھلے دو تین دن سے پوری طرح سیل کر بڑے اسطر پر وہاں پر سکریننگ اور سیمپلنگ کی جا رہی ہے اور اب تک 22 ہزار جو لوگ ہیں وہاں کے نوازی ان کی سکریننگ کی جا سکی ہے اس کے علاوہ 2018 سیمپل لیے جا چکے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ یہاں تین لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور سب سے زیادہ گیس پیڑٹ اس علاقے میں رہتے ہیں لہٰذا بہت ہی گراؤنڈ لیبل پر بہت بڑے اسطر پر 18 ٹیمیں 70 لوگ یہاں پر کافی شدت کے ساتھ لوگوں کی سیمپلنگ کرنے میں جھٹے ہوئے ہیں ساتھی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ دیش کے 700 جلوں میں سے 170 جلے یہ ہاتھ سپاٹ جلے کہہ رہے ہیں اس میں سے اگر مدبریش کی بات کریں تو وہ 5 جلے ہیں بھوپال اندور اجین بڑھوانی اور حسنگباد کیندری سواست و منترالہ جو انہیں جو نردیش دیئے ہیں سبھی راجیوں کو اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ 28 دن کے اندر یہ جو ہاتھ سپاٹ جلے ہیں ان کو گرین زون میں تبدیل کیا جائے تو جو زمینی اسطر پر بھوپال میں تیاری نظر آ رہی ہے شاید وہ اسی نردیش کی وجہ سے یہ پرواہ ہے کہ بھوپال میں میں آپ کو بتا دوں کہ آج سے شیوائی نگر علاقے میں بھی بہت تیزی سے بڑے اسطر پر گھروں گھر جا کے بات کی جاری سروے کے بعد مرمال تھوڑا سا روکیں گے آپ کو ہمارے ساتھ ورن سرما جڑ گئے ہیں ستنا سے ورن جس طریقے سے دیکھا جائے کہ ستنا میں سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہوں گا کہ کتنے لوگ وہاں پر سنکر میں تھے کوئی ملا ہے اور وہاں پر کتنے لوگ کو کورن ٹائم گیا ہے ساتھی میں ایک جو بھی حالی میں جو ایک ایسیو ہوا تھا کہ دو قیدیوں والا ابو اس کے بارے میں بھی بستارس بتائے گا جی دیکھا جائے تو ابھی تک کوئی یہاں پر سنکرمڑ کا معاملہ پاسٹیو نہیں آیا ہے جو ستنا جورے کے ہیں یہاں پر میں بتا دوں کہ باہر سے سترہ آجا دو تا ستیس لوگ آئے تھے جن کی سکریننگ کی گئی جو منہ پرشاتن کو معلوم پرے جن کو پتال بھیجا گیا وہ اور اس میں نواتی لوگوں کی سیمپلنگ کی گئی ہے اور نواتی لوگوں میں سے تچپل لوگوں کی جانچ رکوت آئی ہے اور کوئی بھی ابھی تک پاسٹیو نہیں پایا گیا حالانکہ یہ بات بھی یہ ہوئی ہے کہ جو اندہوں سے دو راکھا کہدی لائے گئے تھے وہ ستنا میں آنے کے بعد جب ان کی سیمپلنگ ہوئی تو دولوں پاسٹیو آئے اور اس کو لے کر جو پولیس کرمی تھے جل بیواز سے سمبند تھے نو لوگوں کو قورنٹائن کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر پارچ پولیس والے قورنٹائن ہے جو نرسنگ کولیس تو چودہ لوگ قورنٹائن ہے تو یہ سندھے کے آدھار پر قورنٹائن بچاؤ کے طرح پر کیا گیا لیکن کوئی بھی معاملہ ابھی سخت پاسٹیو ستنا میں نہیں آیا ہے چلے بلوں یہ اچھی بات ہے ستنا میں کوئی آسٹیو نہیں آئے ہیں لیکن احتیار کے طور پر وہاں آئیسولیشن بارڈ کتے بنایا گیا ہے قورنٹائن بارڈ کتے بنایا گیا ہے آئیسولیشن تو ہوں آئیسولیشن ہوگا لیکن قورنٹائن بارڈ کتے بنایا گیا ہے جی ابھی جو ساتھ کی اسپطال میں قریب پچیس بیٹ کا آئیسولیشن ہے جس میں ابھی دو لوگ بھرتی بھی ہیں جن کا سیمپل بھیجا گیا ہے اس کے علاوہ یہاں پر ان کالیجوں سے جو ان نرسنگ ہوں ہیں پرائیویٹ ان سے چالیس بیٹ لیے گئے ہیں تم لیکن کے پیسٹ آئیسولیشن اور قورنٹائن کے لیے نرسنگ کالیج ہیں اور بھی جو پرائیویٹ کچھ بیلڈنگ ہیں ان کو قورنٹائن کے لیے جنہ پرشاتن نے اپنے پاس رکھا ہے کہ اتیحاتن جو کچھ پولیس کرمی ہے جو ڈیوٹی کے بعد گھر نہیں جاتے ہیں وہ وہاں چلے جاتے ہیں تو اس پرکار سے دوستائیں جو سواستکی ہو وہ رکھی گئی ہے لیکن جو اندور سے یہ گھٹنا ہوئی اندور کے کہہ دیوں تو اسے کہیں نہ کہیں یہاں کے لوگوں میں ذہشت ہے اور دوسری بات میں بتا دوں بڑی بات کہ یہاں کے لوگ لاکڈاؤن کا پالنگ نہیں کر رہے ہیں تو اگر سے یہاں کے بیپاری پیشے کا سٹر کھول کے سمان دیتے ہیں اور آج پاس کے کچھوں کے بیپاری یہاں پر گھیل لگا کر لیتے ہیں تو یہاں کی پبلک بلک بلک باروت کے دھرے میں چنداری کا انتیار کر رہی ہے یہاں کی پبلک ماننے تو تیار نہیں ہے تو جلہ پر ساسم سب کیا کھرانے کی دکانے کھول رہی ہیں جی یہاں پر دیکھا جائے تو کلیکٹر ستنا نے کچھ چودہ تاریخ تک کڑا لاکڈاؤن لگایا تھا مین مارکٹ میں لیکن اس کے باجود بھی یہاں کے جو لوگ ہیں وہ پیشے کا سٹر کھول کر جو فٹکر بپاری ہے وہ دیشتے دکھائی دیتے ہیں اور اس کے علاوہ جو تھوڑ بپاری ہیں اس کے ہاں لوگ جب جاتے ہیں تو یہاں پر سوچل ڈسٹینٹنگ کا پہلن نہیں ہوتا کبھی مال خطن نہ ہو جائے اس ہور میں وہ لگاتار بھیل لگا کر اور جلدی جلدی تمان لینے کے چکر میں رہتے ہیں تو انہیں اس بیماری کی گم بھیلتا کرندہ حالانکہ جھرا پرساسم کرائی کرتا ہے جھرا پرساسم لگا ہے لیکن پرساسم کے پبلک کے آگے بہت کم لوگ ہیں پرساسم جن دار پرساسم ڈیوٹی کر رہا ہے لیکن جو لوگ ماننے کو قیار نہیں ہے سوچے چھ بڑے پانچ بڑے دکانے کھوڑ کر گھیڑ لگ جاتی ہے مین مارکٹ میں گھیڑ لگ جاتی ہے تو یہاں کے لوگ جو ایک ہاتھکا کی بیپار یہ بیپار بند ہیں وہ جلدی جلدی یہاں وہاں دو نمبر کے بیپار پر آچھو ٹھیکے ہوئے ہیں چلی کریں بلکل لاک ڈاؤن کے سیدے تمہیں بتا دی ہے کرونا پاسٹو بھی نہیں ہے اور وہی میں آپ سوال کر رہا تھا کر دی ہے ستنا میں منڈی ہے کیا پوششن ہے وہاں کیا کھسان آج آئے ہیں کتنے کھسانوں کو خریدے گیا ہے یا پرساسن خود کھلیانوں تک جا رہا ہے تحصیل لے دن تک جا رہا ہے کھسانوں سے خرید رہا ہے کیا ایسی تھی ہے سیدے کھڑے گرام سکھیوں گرام کے مادہم سے اس معاملے میں یہ پتایا جا رہا ہے کہ ایک ٹوکن سسٹم کیا جائے گا ٹوکن سسٹم کی آدھار پر میسیج کریں گے اور اس کے آدھار پر ہی جس سے سوسل ڈسٹنسنگ لاکڈاؤن کے نیوہ کو لنگان نہ ہو اس حساب سے خریدی کی یہاں طریقہ پرساسن نے اپنایا ہے حالانکہ آج یہ بہت پرہاوستالی دھن سے نئی شروع ہو پایا ہے لیکن کسان اس سمبند میں سکھی ہلپ لائن نمبر جنہ پرساسن نے دیئے ہیں اور کرشی بیواز بھی اس سمبند میں ڈائریکٹ کے کسانوں کے نمبروں پر سمبند کر رہا ہے تو لگتا ہے کہ بہت دیرے دیرے اور سوسل ڈسٹنسنگ کا پالنگ کرتے ہوئے یہ کرشی خریدی شروع ہو جائے گی وقت اس پہ تیجی بھی آ جائے گی تمام جانکاری کے لئے تمام جانکاری کے لئے برن آپ کو بہت بہت شکریہ نرمل اچھی جانکاری دے رہے تھے نرمل آپ جانکاری دے رہے تھے کہ کب تک ان کو گرین ویٹ میں گرین اسپارٹ میں ان کو لانے کا نردیس ملا ہے کہ ان سرکار سے آپ بتا رہے تھے اور ایسے میں اگر مریض بڑھتے گئے تو کیسے گرین اسپارٹ اور پرانے بھوپال کا بھی ذکر کر رہے تھے آپ جی بالکل یہی وجہ ہے جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ آج جو ہے پرشاشن کا یا یوں کہہ سواس ویبھاک کا عملہ زیادہ سے زیادہ میدانی اس طرح پر اترتا ہوا نظر آیا بھوپال میں اور کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے جو اٹھائیس جن کا ٹارگیٹ دیا ہے ریڈ زون سے گرین زون میں بدلنے کا یہ بھی ایک مہتپڑ وجہ ہو سکتی ہے چونکہ سیمپلنگ ہوگی جاچ ہوگی تو سٹوپننگ ہوگی چھاٹے جائیں گے جو گھروں میں پالسٹیو مریض رہ رہے ہیں ان کو آئیڈنٹیفائی کیا جائے گا اس کے حساب سے ان کو کورینٹین کیا جائے گا تو یہ کہیں نہ کہیں ایک اچھی پہل اور آج کام میں سواسی بھاگ کی ایک تیجی سی زمینی اس طرح پر نظر آ رہی ہے لیکن جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ یہ طوفان کے پہلے کی شانتی جانگیر آباد کے پریپیش میں ہو سکتی ہے کیونکہ جب یہ جو تمام ہجاروں کی سنکھیا میں سیمپل پونے اور نوائڈا بھیجے جائیں گے تو وہاں سے جو ٹیٹس سپورٹ آتی ہیں اس کے بعد کیا سینیوریوں بنتا ہے اس کے اوپر بہت کچھ ڈیپینڈ کرے گا لیکن پرشاشن نے اپنی جو سیمپلنگ اور سروے کی جو سمتائیں تھی ان کو کہیں نہ کہیں بڑھا دیا ہے ان کا دائرہ بڑھا دیا ہے تو یہ سیمپل آج کتنے لیے گئے ہیں پھر سے ایک بار بتا دیں گے کتنے لیے گئے ہیں اور کتنے اور کل والے سیمپل آئے ہیں کچھ جان کری اگر ہو تو دیکھیں ابھی ان کی ریپورٹ نہیں آئی ہے لیکن اب تک باویس ہزار جانگیر آباد اکیلے علاقے میں باویس ہزار لوگوں کی سٹیننگ کری جا چکی ہے دور ٹو دور ایک ایک گھر کے ایک سدسی کی سٹیننگ وہاں کی جاری ہے پوری طرح سے سیل کر دیا ہے اور دوہزار اٹھارہ کے قریب ابھی تک سیمپل لیے جا چکی ہے اور جیسے ایسے قریب ہزار سیمپل اگر روز لیے جا رہے ہیں تو ان کو روز ہی جو ہے کل سے بھیجنے کا سلسلہ نویڈا اور پونے کر دیا گیا ہے اب ان کی جانچ ریپورٹ آنا باقی ہیں وہ ریپورٹ اگر آتی ہیں تو کیا کتنی سنکھیا میں جافہ ہوتا ہے اس پر سب ہی کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں اس کے علاوہ جو ہے آج مکہ منتری نے جو ہے سانسرد ودھائک اور جلاندیکشوں کے ساتھ ایک بیٹھک کی ہے اور اس میں ان کو نے جو فیڈبیک لیا ہے کل انہوں نے جو گھوشنا کی تھی جو دوسرے جو میں فشل ہوئے مزدور اور گریب ہیں ان کے خاتوں میں ایک ہزار روپے ڈالے جائیں گے تو ستر لاکھ روپے اب تک ڈالے جا چکے ہیں جو ویڈیو کانسرنسی ہوئی اس میں ویڈائک اور سانسردوں ستر لاکھ ڈالے جا چکے ہیں یا ستر لاکھ لوگوں کے خاتے میں ڈالے جا چکے ہیں جی ستر لاکھ روپے مزدوروں کے خاتے میں ڈالے جا چکے ہیں اور تو ویڈیو کانسرنسی کی بات یہ بہت زیادہ آترا نہیں ہے ستر لاکھ تو بہت کم ہے ایک ہیار کی حساب سے اگر جوڑے تو مجھے لگتا سات سو کتری پڑ رہا ہے نہیں اس کے پیچھے اصلی میں سائیو جن پوری طرح سے ایک تو ٹھیک نہیں ہو پانا اس کا کوئی اگڑم سے ریکارڈ نہیں ہو پانا دوسرا کلی مکہ مطری کا ایران کرنا اور اس کے بعد سانسل اور ویڈائکوں دوارہ سب کا سنکرن کر کے جو دوسرے راجیوں میں فریفہ سے مزدور اور گریب ہیں کئیوں کے ایکاؤنٹ نہیں ہے تو یہ جو سوچی ویڈائک اور سانسلوں کے ذریعے سرکار کو ملی ہے اس کے ذریعے چکیے بھیجنے کا کام کیا جا رہا ہے اسی لیے یہ آنکرا کم جو ہے نظر آرہا ستر لاکھ کا اور ویڈیو کانفرنسنگ میں کئی ویڈائک اور سانسلوں نے یہ شکایت بھی کیے کہ کئی لوگوں کے پاس ایکاؤنٹس نہیں ہیں ساتھی ایک اور جو پی ڈی ایف کا جو راشن بٹ رہا ہے وہ بھی جو ہے واجب لوگوں تک نہیں پہنچ پا رہا ہے گھروں تک نہیں پہنچ پا رہا اس بات کی بھی سکایت مکہ منتری سے کی گئی ہے تو دیکھنے والی بات ہوگی کہ مکہ منتری اس بارے میں آپ کیا قدم اٹھاتے ہیں ساتھی ایک اور مہتپونڈ خبر یہ ہے کہ جو آئی ایس عدکاری پرمک سچی سواست رہی ہیں پرلیوی جین گوہل اور ساتھی ویڈے کمار ان کی دوبارہ سے جو کورونا کی ریپورٹ ہے وہ پوزیٹیو آئی ہے اور کہیں نہ کہیں جو سواست بھاگ کے جو کرمچاری عدکاری ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ ایک سو چھانچھے جب پوزیٹیو کا آقڑا تھا تب پنچاندے اس میں سے سواست بھاگ کے تھے بیس پولیس بھاگ کے تھے اور بیس جو ہے جماعتی تھے تو یہ جو نائنٹی فائیب کا آقڑا ہے قریب پرچاس پتیشت اس کا ذمہ دار جو ہے انہی عدکاریوں کو مانا جا رہا ہے کیونکہ کورونا پوزیٹیو ہوتے ہوئے بے دھڑک انہوں نے بیٹھ کے لی یاترائیں کی اور تمام کسی بھی طرح کے احتیاط کا انہوں نے پریوگ نہیں کیا تو یہی ایک بڑی وجہ مانے جا رہی ہے اور اس سب کے باوجود ان عدکاریوں کے خلاف ابھی تک کسی پرکار کا ایکشن سرکار نے نہیں لیا ہے جبکہ مانا عدکار آئیوک بھی اس معاملے میں سنگیان لے چکا ہے جی بلکل نربل جی میں نے کہی جی کہ پڑھا بھی ہے کہ اب بی جے پی رکے گی کورونا اس کا مطلب آخر کیا ہے بی جے پی کی کارکرتہ میدان میں اتریں گے یا کس پکار سے رڑنیتی آلہ کی پریس کانفرنس پر پریس کانفرنس ہو رہی کیا رڑنیتی بی جے پی بنانے والی ہے یا بنا رہی ہے دیکھیں بلکل بی جے پی وہ دل ہے جو سب سے بڑا وشو میں سب سے بڑا جو ہے کارکرتہ سنکیہ ہونے کا ادعویٰ کرتا ہے اسی کارکرتہ کی جو طاقت ہے اس کا استعمال بی جے پی کر رہی ہے بی جے پی کی جو پردیش ادکشی میڈی شرما وہ بھی جو ہے روزانہ ہر ویدھائک سے سمپرک کر رہے ہیں ہر کارکرتہ جلادش سے سمپرک کر رہے ہیں اور جو 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 فائٹ ہے کورونا واریس جو میدان میں اترے ہیں تو ہر طریقے سے چاہے بھوزان سمکری کی بات کریں رہت سمکری کی بات کریں تو اس بات میں کوئی دومت نہیں ہے کہ بی جے پی ایک ویابک اس طرح پر زمینی کام کر رہی ہے جی ایک طریقے سے دیکھا جائے اب بھی بی جے پی کام یہی کرے گی کہ لوگوں کو سویدھائیں اپلد کرائے بھوزان اپلد ہو جائے باقی یہ کام تو کچھا کرے گی یا پھر ان کی خود کی پرترودھت چھمتا جائے گی اس کا کوئی علاج نہیں ہے وہ ہائیڈروکھو کلوروکلین جو ہے وہی علاج ہے دے دے اب اس کی پرترودھت چھمتا گیا ہے لیکن ایک بات پھر سے بی جے پی کی جو کائکرٹا اتریں گے اس سے اتریں گے کہ ان کو بھوزان پانی مل جائے دوسری طرح کی بیوستائیں ہو جائیں ٹیبلیٹ دینے تو جائیں گے نہیں نہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں جی بلکل یہ چونکہ ایک بڑی سمسیہ اس سمیں ابھی ہمارے ساتھی اندور کے بھی بتا رہے تھے سمت داتا ہے کہ ایک بڑی سمسیہ دیاری مزدوروں کے سامنے ہیں دو جون کی روڈی روڈی جو ہے روڈی ان تک پہنچ پانا بڑا مشکل کام ہو گیا ہے جیسے کہ وکاس بتا رہے تھے کہ دو دن میں ایک بار کھانا کھا کے بھی گجارہ کر رہے ہیں تو ایسے لوگوں کی سنکھیہ بھی بہت زیادہ ہے پردیش میں اور ان تک جو ہے نہ تو کئی ایسے لوگ ہیں جن تک نہ تو پشاشن کے ہاتھ پہنچ پاتے ہیں نہ سوہم سے بھی سنسانوں کے تو یہ بھی ایک بڑا بہت بڑی سمسیہ ہے جو دیاری مزدور بھوپال میں رہ رہے ہیں تو یہ اس سمسیہ کا وہ کہیں نہ کہیں حل کرنے کے لیے چکی کارکرتہ چاہیے اور کارکرتہ بی جے پی کے ہیں تو بی جے پی اس کا پورا اپیوک کرنے کا پریاز کر رہی ہے سنسان سنگ آلیڈی پہلے سے کام کر رہے ہیں نربل جی جیسے جیسے کورنٹائم جو ایریاں ہیں بھوپال کے اندر اور میں کچھ محلہ ہیں کچھ سروے ٹائپ کرنے کے لیے نکلی ہیں آخر وہ کوئی کارکرتہ ہیں بی جے پی کی یا پھر آشا کارکرتہ ہیں کون ہیں وہ جو سروے کر رہی ہیں کیا سروے کر رہی ہیں وہ دیکھیں یہ آشا کارکرتہ ہیں اور سواست بیواق سے جڑے ہوئے آنے لوگ بھی ہیں کیونکہ پہلے میں آپ کو سواست سنچالنا لے کی بات کرا دوں چونکہ آپ نے سواست کارکرتہوں کا ذکر کیا ہے سواست سنچالنا لے جو ساتپڑا بھون میں اس کی تھی اس میں ابھی دو پہ دو بہی تک تالے پڑے ہوئے تھے اور جو فیض امت کے دو یہ سواست آئی تو انہوں نے عدکاری وہ کئی پہتش کرمچاریوں کو کل سے جو ہے اپنا کورونا کی ریپورٹ کرانے کے بعد کل سے سنچالنا لے میں اپستت ہونے کے نردیش دی ہیں لیکن اس بات کی بہت کم امید نظر آ رہی ہے کیونکہ سواست سنچالنا لے کو سنیٹائز نہیں کیا گیا رہی بات زمینی کار کرتا ہوں کی زمین پر کام کرنا لے کرمچاریوں کی تو وہ جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں سروے کا کام میں نے جیسا آپ کو بتایا کہ سیواجی نگر میں ہی آج دیکھیں تو بہت بڑے اس طرح پر سروے کیا گیا گھر گر جا کر سب سے پہلے لوگوں سے باتشیت کی گئی ان کی بیماری کے بارے میں جہا جانا گیا بزرگ ہیں تو پورا کا پورا فارمیٹ لے کر ایک سروے کیا گیا اس کے بعد باہر ہی محلے میں کیمپ لگائے گیا جہاں ان کی جاج کی جارہی ہے تو اب سنچالنا لے میں بھلے ہی تعلہ ہو لیکن تاریخ کی بات یہ کہیں کہیں نظر آ رہی کہ سڑک پر سواست کمچاری آشا کار کرتا مہیلہ اور بالوکاس سے جڑے آنگن مبالی کے مہیلہ کار کرتا یہ اب کہیں زمین پر نظر آ رہے ہیں تو جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ اٹھا اس دن کا تاریٹ ہے پوری طرح سے ریڈ جون کو گرین جون بدلنے کے لیے تو اس چنوٹی کو کہیں نہ کہیں اصل لگتا ہے کہ سوکار کر لیا خاص کر بھوپار کے پری پیش پہ بات کریں تو جی سوکار تو کر لیا شفل کتنے ہو گئے نرمال جی ایک سوال آخری سوال آپ سے کہ اس میں جو لگاتار آپ بولنے 186 admit ہوئے ہیں کرونا 186 آئے گئے جو کئی دنوں سے آنکھلہ آرہا ہے جن کو discharge کیا گیا کم ہے یہ بات جیسے کہ مریض پانچ مریض ہیں جو پوری طرح ٹھیک ہو گئے ہیں اور کبھی بھی ان کو discharge کیا جا سکتا ہے اسی طرح سے اگر بات چرائیو ہسپتار کی جائے تو قریب 35 مریض وہاں پر بھی پوری طرح سے ٹھیک ہو چکے ہیں اور ایک دن میں بھوپال لگتا ہے کہ کچھ دن میں کنٹرول میں آ سکتا ہے کیونکہ جیسے جنگ سے بتا رہے ہیں کہ اتنے لوگ ٹھیک ہو گئے ہیں تو ٹھیک ہونے والی جو چودہ دن ہوتا چودہ دن کے بعد مالی جی چودہ سے کچھ دو چار دن بعد جمع ہوئے تھے تو وہ لوگ اچانک آتھا آئے گا کہ کتنے لوگ ٹھیک ہو گئے رام نریش چھترکوٹ سے جڑ گئے رام نریش ست سے پہلے جانا چاہوں گا کہ سندگ کتنے ہیں کتنے کورنٹائن کیے گئے ویبستائیں کچھ پرشاسن کی طرف سے کی گئی ہیں وہاں پر چھترکوٹ میں جی کیا پیسی جی رام نریش آواز آری سلی رام نریش سسامپر کرنے کی کوشش تر چھترکوٹ کے گھاٹ میں سندگ کی بھیر لگی رام ریش بات نہیں پا رہی ہے سیر خیل خیل آرخی 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 ہوں گے کچھ اور آواز آہ جاہی کی کارڑ سمیدر زاہر مجھے تو لگتا ہے رام گون پتھ بھی چھترکوٹ سی بننا ہے جو کمال سرکار کے بڑی اپلدی تھی بی جی پی پندرہ سال رہی ہے کچھ نہیں کر پائی ہم رام گون پتھ بنانے جا رہے ساری چیزے کانگریش کر رہی تھی دھیرے دھیرے لگتا ہے رام ریش سال ہے تو وہاں کیا دھارمی کسٹھلوں میں جو وہاں دھرم سال آئے ہیں بہت لوگ پھہرے ہوئے ہیں سب سون پڑے ہیں جی سر یہاں پر چیزے رکوٹ میں پہرے سے ہی لاک ڈاؤن سمجھ ہٹلوں میں پوری طرح سے پردی بند لگا دیا گیا تھا اور بند اور آسرم جو دھرم سال آئے ہیں ان کو بہر لوگ رکے تھے ان کو یہاں سے بہر جانے کے لئے پر ملے ہے پوری طرح سے کھل ملا گیا جو دھارم کی طریق ہے یہاں پر سانتوں کی نگری ہے تو یہاں پر ابھی تک کسی بھی تک سنگ سیمہ سیل کی ہوئی ہے سر یہاں پر جو سیتر پور کے رام دھار سیل کر دیا گیا ہے اور یوپ اور یوپ کی پوری سیل لگی ہوئی ہے دوسری طرف جو براؤنہ تھانت سیتر وہاں سوہاری ہے وہاں پر سیمہ سیل کیا گیا ہے اور یوپ اور یوپ لگو کو آنے جانے پر پوری طرح لگایا گیا ہے اس کے ساتھ مجھ گوا کے پاس مہارکنبی مانکپور سیترپور جلے کا یوپ کا ایڈیا ہے وہاں پر پر سیل کر دیا گیا ہے اور کسی بھی طرح سے لگو آنے جانے پر 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 گیا ہے گل بنا سے لاک ڈاؤن پر جس طرح پر پر آنے جانا ہے اُجھ سے یوپ کے ساتھ دیتی بھی آنے آ رہے ہیں اور جو بھی مجھ دور ابھی تک سوبھے کے سائم پر پر پولیس پر ساتھ دور آ دی جاتی ہے تو لوگ سرٹی بھی لے کے آتے ہیں اور سرٹی دکانے ہیں وہاں پر ایس بیرے سکھولی جگ گئی تھی اور سبھی لوگ اپنے مارکیٹ بھی جا رہے ہیں کسی بھی طرح کی کوئی کسی بطار کی دکت رہی ہوئی ہے حالان کی لوگ یہاں پر چیتر پون میں لاغ ڈاؤن کا اچھے طریقے سے پارن بھی کر جس کی وجے سے یہاں پر کافی اچھی چیتی ہے اور سنکرمت سے ہمارا مجھگوہ تحصیل ہے مجھگوہ میں مانڈی لگتی ہے چھو ابھی تک کسان نہیں پہنچ رہے ہیں لیکن مانڈی چادو نہیں ہوئی ہے دیرے دیرے کسان پہنچے گے چلی بہت 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 ٹھیک ہے نا تو لوگ پالن بھی کر رہے دو دو جلے سے پہلے ہی جاننا چاہوں گا کی پولیس پرشاسر میں کیا بھی حالی میں کوئی خیر بدل دیکھنے کو ملا کیونکہ کہا جا رہا تھا کہ جو بھی پرانے ہیں تھانے کہ لوگ کرنٹائن کر کے نئے لوگ لائے جائیں کیا اس طرح کی جو استانہ انترہ ہوئی دیکھئے جو لوگ سمپرک میں تھے جو پولیس مہک میں جو لوگ سنکرمن پوزیٹیب پائے گئے تھے ان کچھ لوگوں کو ہرم کرنٹائن جرو کیا گیا کچھ لوگ کو باقی لوگ اتھابت ہے اپنی جگہ ڈیوٹی دے رہے لیکن پولیس مہک میں کو سنکرمن سے کیسے بچا جائے دیکھئے سیم سیبرا سنگ چوہان بھی بات چکے ہیں اور پولیس کے آلہ آدھ کاریوں سے چرچہ بھی کر چکے بات چیز بھی کر چکے کیسے نپٹا جائے اس سنکٹ سے اس کو لے کر پوری رنیتی تیار ہے تو جو سنبند لوگ جو پولیس مہک میں جو کرونا سنکرمن پوزیوٹیو پائے گئے ان لوگوں کا ہم کارنٹائن کیا گیا ہے کچھ لوگوں کی جو سیمپل ہے جو کو بیٹ نائنٹین کے وہ لیے گئے ہیں ان کی ریپورٹ آنا واقعی ہے کچھ کیا گئی ہے کچھ پوزیوٹیو بھی ہے تو ایسے پولیس کو کیسے بچایا جائے سنکرمن سے تمام رنیتیا چل رہی ہے اور پورے پرکوشن اپنا جا رہے تمام طریقے سے دصمیر میں ہم نے اپنے درسکوں کو بتائی تھی دیپک کے پولیس کے جو آدھیکاری ہیں کارمچاری ہیں ان کو کیسے سنکرمن سے بچایا جائے وہ باقایدہ دیکھیں وہ کٹ میں ہے تمام جو پی 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 کٹ دیوٹی دے رہے ہیں لیکن تمام وہ نیاموں کو دھیان میں رکھتے ہوئے تمام کیسے اس مہاماری سے بچا جائے دن رات پر دیوٹی دے رہے پھر پولیس کارمی کیوں کورونا پیش نکل رہے ہیں دیکھیں بہت ساری ایسی بجے ہے کئی جیسے کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو جماعت کے لوگ ان کے رستے دار تھے وہ آ کے رکھ گئے تھے کچھ ایسے لوگ ان کے سمپرک میں آگئے ہیں پہلے دیکھئے ساتھ طور پر کہیں تو لاپربائی سامنے آئی تھی سکتے باغ 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 جو ہوتے جو سبجی اگھانے کا کام کرتے ہیں کاشی سمودھائے سے ہوتے ہیں وہ لوگ کافی ہیں سبجی تو اگھا لیے بیچ نہیں پا رہے سبجی آتی تھے وہ نکل گئی ہے کیا سر رہی ہے کیا ستی کیا ہے سبجی کے ریڈ جو باہر سبجیاں آتی تھیں جو ستار ہیں آپ پہ جو سکور ہے آپ پھلو کی بات رہے آپ پھلو پھلو میچے آجے ہیں سنترہ اور انگور وزیرہ چالیس روپے چلو نہیں ہے آلو جیسے سبجی آلو کا ریڈ بڑھا ہوا ہے اور جو ستار پر ستیاں ہوتی نہیں وہ ستیاں پریات ماتر میں اور ستی ہیں کافی ستی ہیں باہر نہیں جا پاری ستار باہر سے مہینگی اور باہر سے جو آئی پائی جلدی نکال ستی ستر ستر کر کہ ستر 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 ماتر دی ستر ستر ماتر جی آپ کم رای جی کارنٹائن ہے کی یہ باہر ہے سم ستر مرزار جو جو بی جا جب جا جی جی جو انہوں نے جب انہیں پھڑ پایا تو وہ انسانی جنتے کے لیے جو بھی کر سکتے ہیں وہ رہے ہیں اور وہ جب بڑھوانے میں اس کی میبرانی کرتے رہتے ہیں یہ ہے 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 سر یہ بہت بہت دھرواد ناران پرپاٹھی ہے ان کے ہاں سے بھی سر کیا تمام جانگاری کے لیے سر کسان آخر کیوں نہیں پہنچ رہا بندی کیونکہ ہم نے جہاں سے بھی سنا وہاں پر یہ آپ کو میسے ایک بار پرمود سے ہی پوچھ لیں پرمود آپ نے کل کہا تھا کہ خریدداری چالو ہو گئی ہے پوری طرح سے اور خریدداری ساسل مستعد ہے لیکن کسان نہیں پہنچ رہا کسان کو تو اس طرح اس کی سکتی ہے کہ اس کے بعد یہ ربی کی فصل کے بعد خرید کی فصل کا نمبر آ رہا ہے خاص کر کہ ہم نے بندی میں بات کی ہے وہاں دو فصل ہی ہوتی ہے ساوانت ہے تو اب گیہوں کی فصل گیہوں ہو گیا ہے اب اس کو طورت اگر وہ شیل نہیں کریں گے تو کل ابھی ایک گڑھ مہینے بعد اگر پانی گر جائے گا تو دھان اور اس کی کھیتی نہیں کر پائیں گے ان کو ابھی سے خات بیج کی اب سکتا ہوگی تو ایسا تو ہرے کسان کو میسیج پہنچ رہا ہو اور وہ میسیج پہنچنے کے بعد نہ آ رہے ہو دونوں جگہوں سے بتایا کہ ابھی کسان نہیں پہنچے ہیں بالکل دیکھئے کل جو میرے پاس کل تک کے جو آکڑے ہیں وہ کچھ یوں ہے کہ بیس ہزار کسانوں کو ایس ایم ایس بھیجی گئے تھے سمرتن مول پر خریدداری کے لیے اور چار ہزار سے زیادہ جو طلائی کینڈر ہے وہ پندرہ جلوں پر تقریباً تین ہزار سے زیادہ کسانوں کے پانچ ہزار بیٹرک تن گیاوں کو کھریدا گیا تولا گیا مطلب صاف ہے آکڑے بڑے ہیں باقی اور جلوں پر جو طلائی جو سٹارٹ نہیں ہو پائی تھی وہ آج جو جانچاری نکل کر سامنے آ رہے وہ یہ ہے کہ وہ ان کینڈروں پر بھی طلائی شروع ہو گئی ہے اور سیکھانے پر ایک منٹ آپ نے کہا طلائی شروع ہو گئی ہمارے ساتھ رامپور بگھیلان سے مکیس ترپاتھی جڑ گئے ہیں مکیس میری آباز آ رہی ہے جیدار جیدار آ رہی ہے مکیس سب سے پہلے تو یہی بتائیے کہ منڈی میں کسان پہنچ رہا ہے کیا کسانوں کو آپ رامپور بگھلان تھوڑا کسوائی کا گرامیڑ چھت رہے تو کیا کسانوں کے پاس میکسہ گئے ہیں کیا بھ現 ہے کہ میں گئے ہیں یہ بھی کہ یہو گے ہیں تو یہاں پر کسی ہے کہ یہ تائیہ سے کب سے دیس پہل تھے یہاں تائیق جو بھی اچھا بیس آپری سے جو گئی سر تو ابھی وہاں تائیق وقت چال ہی ہے ابھی نہیں چال ہی ہے چلو بیس تائی سے کرے اب بتائیے رامپور بگھلان کیا حال ہے کیا اس سٹھکی ہے رامپور بگھلان سر اچھا ہے چلے بہت ہی اچھا رہا ہے میری سبکامنائیں ہیں لیکن یہ تو بتائیے کہ وہاں دینک زیون کے لیے کھرانے کی دکانے کھلی ہے سبجی مارکت سبجی آ رہی ہے کیا کسان اپنی سبجی جو سترہ تک بیچنے جاتے تھے پہنچ پا رہے ہیں کیا کسان جو سبجی لے کر آتے ہیں وہ پہنچ پا رہے ہیں سبجی بیچ پا رہے ہیں نہیں بیچ پا رہے ہیں وہاں پر سواستے عملہ کیا کر رہا ہے کیا حال آتھ ہیں وہاں پر کسان تک تہی ساک تبگی نہیں بیچ پا رہا ہے در کیونکہ پبلک کا حول یوم جو ہے مر پڑتا ہے اس کان سے سبجی پولیس تسازہ کے پہنچ پا رہا ہے جس سے کی بریش اچھا نہ ہو پائے اس کان سے سبجی بیپادیوں کو تھوڑا سا دکھتے ہو رہی ہیں تو پھر رامپور مگلان اچھا کہاں سے ہوا ہے سبجی بہت کسانی زیادہ ہے اور وہ سبجی بیچ نہیں پا رہے ہیں تو رامپور مگلان اچھا کہاں ہویا ہے مل رہا ہے دودھ دوا مل رہا ہے دودھ اور دوائی مل رہی ہے دودھ اور دوائیاں مل رہی ہے کرانے کی دکانے بھی کھلی ہے کرانے کی دودھانے سر ایک بیٹھ دکانے کی آدیسہ ندار اور ایک بیٹھ سے پانچ بے تک ہوم بیلیگری ہے چلی ہوم بیلیگری ہو رہی ہے ہوم بیلیگری ہے لوگ ڈاؤن کا پالن کر رہے ہیں لوگ بلکل صرف ٹھیک ہے وہاں پر حالات ٹھیک ہے چلے مکیش صاحب تمام جان کرے کے لئے آپ کو بہت دوست پہا بلکل جی بلکل حالکہ یہاں رامپور بغلا نے سپنا میں 20 اپریل سے پرساسن نے تے کیا ہے آپ بتا رہے ہیں باقی ادھر میسیج پہنچ گئے ہیں یہ ہو سکتا ہے اور کوئی نئی خبر آپ کے پرساسنے دیکھئے پرساسنک لگاتار عملہ لگا ہوا ہے کہ کیسے کورونا سنکٹ سے نپٹا جائے اور سب سے بے ادہم مدھے پردیش کے دیکھئے راجلیتک سیناریو سے جڑی ہوئی خبر ہے وہ یہ ہے کہ کانگریس اب تیاری کر رہی ہے پور مکمتی کملنات نے ایک ٹیم بنا دی ہے اور ٹیم اب ان بندوں کی جانچ کر رہی ہے کہ پہلے کی جو سبراج سرکار تھی جو تیرہ سال سبراج مکمتی رہے اس دوران سبراج سرک سنگھ چوہان نے کیا کیا بچن دیئے تھے کیا کیا بادے کیے تھے وہ کتنے پورے ہوئے گئے ہیں اب ان کی ایک جنگڑنا سرو ہو گئی ہے ہم کہیں تو گڑنا سرو ہو گئی ہے اس کی معاف کیجئے گا اور کتنے بچن پورے کیے ہیں کتنے نہیں کیے ہیں وہ ایک ٹیم پورا ریویو کر کے اور جیسے ہی لوگ ڈاؤن یہ جو ختم ہوگا اور اس سنکرمند مہا ماری سے نپٹیں گے اس کے بعد بی جے پی پر حملہ بولے گی اب کانگریس ان سب کے بیچ میں دیکھئے کانگریس کہہ رہا ہی تھی بنا منطریوں کے مرد پردیش کی سرکار چل رہی ہے تو اب ایسی امید جتائے جا رہی ہے کہ بہت جلد سبراج سنگھ چوہان منطری منڈل کا وستار کر سکتی ہے دس منطریوں کے پرارمک طور پر صفت لینے کی بات کہیں جا رہی ہے دو سندیہ کھیمے سے رہیں گے باقی مرد پردیش بی جے پی کے جو تمام دگل نیتا رہے ہیں یہ دو سندیہ کھیمے سے ہے کہ کہاں سے ہے بی جے پی کا اندرونی معاملہ نہیں ہے آپ جانتے ہیں ہم جانتے ہیں یہ سارے سیوراج جی اور ورلی کا ہائی کمانے جانتا ہوگا لیکن سوال یہاں اس بات کا ہے کہ کماللہ جی جب چڑیا اڑ گئی اس کے بعد اب وہ بادے سیوراج جی نے کیا کیے ہیں سیوراج جی کہے جو بی جے پی نے اپنا اسی بار تیارہ سال پہلے جانے کی کیجورت ہے اور انہیں کیا بادے کیے ہیں سرکارت سیوراج کی کی ہے تو انہیں کیا بادے کیے تھے کتنے پورے تھی وہ ہی سامنے آئیں گے تو کھر کانگریز اب تیار ہو گئی ہے ابھی تو کھر جو بلکی منڈل کی بستار کی بات کر رہے ہیں اگر اسے سوال اٹھا رہے ہیں نشطور پر جس طرح سے اندور میں آکڑا بڑھا بھائی آکڑا ہے پوری دیش میں آبادی کے انسار در کے انسار سب سے زیادہ موتوں کا آکڑا اندور ہو گیا ہے اور سب سے زیادہ سیمپل کے آدھار پہ کرونا پاسٹی پائے جانے والے اندور ہو گئے ہیں راہ دھانی بھوپال ہے ایسے میں اگر کانگریز یہ آر اوپ لگا رہی ہے تو مجھے نہیں لگتا ہے پبلک اس کو پسند بھی کرے گی ظاہر ہے کہ بلکہ بی جی پی کو سرکر کرنا چاہی ہے بی جی پی کو سرکر کرنا چاہی ہے پرمود ہے ابھی ہمارے ساکتر ہمارے سب دھیرین کی باری جن گئے ہیں ریوہ سے پرمود ہم آپ کے پاس پھل سے آئیں گے پاسٹی پرمود کے لیے دھیرین آب آج آ رہی ہے جی سب دھیرین پہلے پہ بتایی جو یہاں سے ریوہ نے جو اندور سے کرونا پاسٹیو آیات کیا تھا وہ آیاتی کہاں ہے یعنی جماعتی کہاں ہے ہمارے کو بتا دیں جیسے ہی ستھکاں سے ریوہ دنے کی جانتاری آئی تھی جیسے ہی ستھکاں یہاں پہ بیروہ ہوا تھا کئی جنسیجیوں نے جا کے کلسکو کو جاپن دیا تھا اور یہاں کے جو دبا جاپتاری ہیں انہوں نے اپنے اپنے پیسان بگ کر دیئے تھے اس کے بعد اگلے بھی جانکاری آئی کہ اندور فرن ٹویٹ کے آدھیس پر ان کو پھولا ہے بھوپال دیسے مینہ دیا گیا ہے اور اگلے یہی سوڑے یہاں سے ان کو بھوپال ستھکر دیا گیا ہے بھوپال دیا گیا ہے بھوپال دیا گیا ہے اور ان کو یہاں ایک دن کے لئے لگزر پودی رات یہاں پہ رکھا گیا ہے چلیے تو ان کے آس پاس جو رہے ہو وہ کہاں ہے جو ان کو واپس بھوپال لے کے آئے ہیں وہ کہاں ہے وہ لوگ ہی بھا آگے ہیں ان کو کوہرنٹائن کیا گیا ہے اور جو ڈیوٹی پہ پینات سے جو عذکاری سے بہت عذکاری کے ہوئے سے جو تکسک سے وہ سب کوہرنٹائن ہوئے ہیں چلیے وہاں کوہرنٹائن بیٹ کتنے پنایا گیا ہے یہاں پر کوہرنٹائن دو دیا پنایا گیا ہے ایک جو پولیس لائن ہے اس کو کوہرنٹائن بنا دیا گیا ہے اور اب بیجیا میں کوہرنٹائن بنایا گیا ہے اور اسی طرح سے آئیسولیشن وارڈوں بنائے گیا ہے ہم آپ کو بتا دے ابھی سب بارہ اہزال لوگوں کی سکیمیں ہوئی ہے اور لائکمہ چالیس لوگوں میں جو ٹیٹس ہیں کرونا کو بھیجے گئے اور سب بھی نگیٹیو آئے ہیں تو ملا کہ ابھی تک ریبہ اور یہاں پر کرونا کا ایک بھی پیسپ نہیں ملا ہے چلی نہیں ملا اچھی بات ہے پھر بھی ماس لگائی ہے لگتا ہے وہاں لاگ ڈاؤن کا بہتر پالر ہونا آپ شلپی پلاجر کے آس پاس کھڑے ہیں اور شلپی پلاجر کافی بھارا ہوا چھیرت رہے ہوتا ہے پورا کھالی ہے میں شلپی پلاجر میں ہوں اور یہاں پر جو ٹیٹس سے لاگ ڈاؤن ہوا ہے ملابہ تلاتہ پتا رہا ہے پہتا ہے کہ دوکانے کھڑی ہیں اور بھوسیت کھڑے ہیں تو شلی اللہ کے جو لوگ کی دوکہ آپ کو دکھ رہے نکلتے ہیں وہ کہیں دوکھیں دوکھیں لے جا رہے ہیں اور یہاں پر تکک کرونا 17 دوکانے بند کر دی گئی ہیں اور لوگ سمیت بھروں میں اپنے دکھے ہوئے ہیں تو کہیں کہیں کرونا کا ڈر ہے اور جو دور سے کہہ دی آئیت ہے ان کے جانے کے بعد جہاں پر جہاں پر حکم مد گیا تھا لیکن ان کے جانے کے بعد جانسہ بڑھی ہے اور لوگ تھوڑی بھولا پروہی کر رہے ہیں نکلنے لگے نہیں تو یہ صبح کرانے کی دکانے کھلی رہتی ہی کیا؟ آم جن جیبان ایسے میں تو اسبیت ہو جائے گا نہیں آپ پوری طرح سے کرانے کی دکانے بند ہیں جبکل اس کا سینڈہ آتا ہے کہ جن جیبان پر رہا ہے جیسے یہاں پر جو تو انتر راجی وہاں وہ بادہ ہے دکانے کے لگے ہوئے ہیں ان کو کوئی طرح سیل پیا گیا ہے اور اسی کے ساتھ ہیں تو لوگ جانرلیت کی سامانے کہاں سے خرید رہے ہیں آپ کہاں سے خرید پا رہے ہیں اسے سے جو محلے کی دکانے وہاں سے کہیں کہیںوں کہیں کہیں وہ سمپرک ہیں نگر نگم نے کچھ کنانہ دکانوں کچھ مفض دیا ہے لیکن وہاں پر دو ہزاری پر پاکاتھ جو سامان خیشت ہیں کہ وہاں ہی پس کو دیا جا رہا ہے تو یہاں پر جو محلے کی دکانے ہیں کہیں کہ ان کے سارے بھی لوگ چل رہے ہیں حالانکہ اب سمجھیاں آنی سنو ہو گئی ہے کس طرح سمجھیاں اب لوگوں کو کرانے اور سبجی کے لئے سمجھیاں آنی سنو ہو گئی ہے جیسے سبجی کولچا سے بند کرتی گئی ایس طرح کے لئے سبجی منڈی کھولی گئی ہے وہاں پہ ہزار لوگ اتنکہ ہو گئی تھے اور بہاری پوریز بان پرانا پڑا تھا تو کہیں نہ کہیں اب لوگ ہر سمجھلنے کے بھی جیسے بات ہونے لگے ہیں اور ان کو جو آوستق سمجھلی ہے وہ اب انڈی مسکل ہو رہی ہے اس لئے صرف آپ کا سہتر سرکشت ہے کیا ہمارے پورا مدر پر شکریہ بھرین وہاں جو کسانوں کی وہاں کی تھریدی سرکار کرنے جا رہی ہے کیا وہاں چالوں ہو گئی منڈی کھولی ہے نہیں ابھی کنیدی شروع نہیں ہوئی ہے ایک آس کینڈوں میں جانکاری مینی ہے ابھی یہاں پرساطم کا پورا فوکس کرونا کو لے کے ہیں اور یہاں کے جو پرساطمی نمچاری ہیں وہ پورا دھیار اپنا کرونا کو لے کے اپنی سرکان نے تو کہا ہے کہ ہم خریدی چالوں کر دی اپنے تاریخ سے کیونکہ کسانوں کو اگر پیسہ نہیں ملے گا اس دور خریدی نہیں ہوگی تو خرید کی پسل دھان کیسے بھائیں گے وہ نہیں ابھی اس طرح خریدی شروع نہیں ہے کنگروں میں کونہی کنگروں میں جانکاری نہیں ہے جیلے میں کنگروں میں جانکاری نہیں ہے اس لئے کارس نیسترون میں ہے کنگروں میں کھینٹی حونی کھینٹی ہونے کے لئے کسان پریسان ہے اور یہ اللہ کا رکھ داو میں اس کا کورا آتا پورا جیلے میں ہے اسی قرآن کنگرہ پسلے ہو دا ہے گاہ پس لوگوں میں لوگ باہرینی گر gotہ پولی کی تیما دور رہی ہے مارا کے محب دور رہی ہے تو کہیں نہ کہیں کرونا سے بچاؤں سے ہی پورا خوش آتا ہے اس پر نے سر کیندرزا کی جو گائیڈ لائن ہے جو بیس تاریخ سے اپلائی ہوں گے اس کے تحت شروع کیا جائے خرق داری نہیں لیکن یہاں تو ابھی پرموڈ بتائی رہے ہیں پندر تاریخ پرموڈ یہ تو سرکار میں تو پندر تاریخ سے ہی گائیڈ لائن جاری کی ہے نا بلکل دیکھئے میں بہی آنکھڑے بتا رہا ہوں آپ کو جو سرکار کی طرف سے جاری کیے گئے ہیں جو ڈی پی آر کی طرف سے جاری کیے گئے ہیں وہ آنکھڑے بتا رہا ہوں دراتل کے آنکھڑے یہی ہیں اور ڈی پی آر یہ بتا رہا ہے صاحب طور پر سرکار کی طرف سے بیس ہزار کسانوں کو ایس ایم ایس بیجے جا چکے ہیں تین ہزار سے زیادہ کسانوں کی کل تک پانچ ہزار میٹرک ٹن گیا ہوں خریدداری کر لی گئی تھی دیکھئے خریدداری وہ کیندر بنائے گیا جو سمرتن مول پر انیس سو پچیس میں یہ روپے پرکی کوئنٹل میں خریدداری کی جا رہی ہے دیکھئے کسانوں کسان پریشان نہ ہو جل سے جلد اب جو پھر سے خرید کی بونی ہونی ہے چاہے وہ سویوین ہو یا پھر ہم کہیں دھان کی بونی ہو وہ پربابت نہ ہو سرکار کا اس اور بھی فوکس ہے لگاتار سرکت کی گھڑی کے بیچ میں سرکار کسانوں کی سمسیا بھی دور کر رہی ہے لیکن ان سب کے بیچ میں ایک اور میں آپ کا دھانا کرسن لے جانا چاہوں گا راجدانی بھوپال کے طرف دیکھئے راجدانی بھوپال میں کورونا کے جو معاملے ہیں وہ دن پر دن بڑھتے جا رہے ہیں لیکن جب آج دو فہر تقریباً دو سے تین بجے کے درمیان میں جے پی ہسپیٹل پہنچا پہنچتا ہوں تو وہاں پر کوبیٹ نائنٹین کا جو سیمپل سینٹر ہے جہاں پر راجدانی بھوپال کے لوگ پہنچتے ہیں تو وہاں پر جب میں نے تصویریں دیکھیں تو واقعی میں وہ کچھ ٹھیک تصویریں بھائی بھائی تصویریں تھی لوگ اتنے ابیر نہیں ہیں ابھی کورونا کو لے کر کوبیٹ نائنٹین کو لے کر لوگ جو سوسل دسکینسن کی بات کہی جاتی ہے اس کا ٹھیک طریقے سے پالن نہیں کر رہے ہیں لوگ بھیڑ میں کھڑے ہوئے ہیں اور مطلب صاف ہے کہ ابھی بھی لوگوں کو اور جاگرک ہونے کی ضرورت ہے اور اس کے علاوہ بے اہد اہم بات یہ ہے کہ سواست مہک میں کو لگاتار جو بات کہی جاری ہے کہ وہ درست ہے بہتر ہے وہ اتنا مجھے ٹھیک نہیں دیکھا میں درست سے دیکھ کر بلکل سنتس نہیں تھا کیونکہ دیکھئے پاس دکٹروں کی دیوٹی تھی سیمپل سینٹر پر لیکن ایک بھی دکٹر نہیں تھا ندارت تھا اور آپس میں ایک دوسرے بیکٹی اپنے اپنے پرچے بھر رہے تھے تو ایسے میں ہم کورونا سے کیسے جنگ دیتیں گے یہ بڑا سبال ہے سلال لیکن سرکار کہہ رہی ہے کہ یہ ساری ببستہ ہیں چلے پرموز حماسان منوز نصر جنگ گئے آپ کا بہت بہت دھنوال پرموز حماسان جنگ گئے منوز نصرہ سیمریہ سے جنگ گئے ہیں سیمریہ گامیڑ چھتر ہے کسانوں وہاں کے جو عبادی ہیں وہ کوری طرح سے چھتی پر نربہ کرتی ہے تو منوز سے پوچھ رہتے ہیں چھتی ہے حالانکہ منوز نصرہ طور پر پورے ریوہ جلے میں کوئی بھی سنکرمیت نہیں ملا ہے منوز سے بات ہو پا رہی ہے منوز بالکل منوز سے سنپر کرنے کوشش کی جا رہی ہے جی منوز آواز پہنچ بھی منوز سکھتے ہیں منوز کوئی بھی سنکرمیت نہیں ملا رہی دیتا ہے لیکن سیمریہ سے کتنے سیمپن لیے گئے ہیں اور کتنے بھیجے گئے ہیں اور کتنے کی رپورٹس آئی ہیں بتاونا تاؤں گا سیمریہ تحصیل صحیح پورے آس پاس کے علاقے میں کسی بھی طرح کی سیل بندی کی گئی ہے اور نہ ہی کسی پرکار کے سنکرمیت مرید ملے ہیں اور مرید پوری طرح سے سرچت ہے وہ سرچت تو ہے سیل بندی نہیں کی گئی ہے باہر سے لوگ آئیں گے اور آ کے اگر ایک بھی پاسٹیو پیشن پہنچ گیا تو وہ کئی لوگوں کو اپنے گھیرے ملے لے گا جی سب ایک بات بتانا ضرور چاہوں گا کہ ابھی جو جتنا میں دو قیدی پاسٹیو پائے گئے تھے وہ سیماریہ کے ہی نزدیکی گاؤں پپرہ کے ایک لیک تیکنیشن وہاں بھرتی تھے مطلب ہے کار کا رہے تھے انہوں نے جا کے ان کا سیمپل لیا تھا اور بینہ ساتن کو سوچنا دیئے وہ اپنے گاؤں چلے آئے تھے جب سیماریہ پرساتن یہ جانا اور پپرہ گاؤں پہنچا اور اسے پنے وہاں بھیجا گیا سپنا جہاں اسے کولین ٹائنگ کیا گیا ہے اور اب اس بات پر پوری ستھت مربھر کرتی ہے ان کا سیمپل جبت پور بھیجا گیا ہے یا دی ان کا سیمپل پاسٹیو آتا ہے تو سیماریہ کے لیے بہت خطرناک کیسٹیت ہو جائے گی یا دی سیمپل نگیٹیو آتا ہے تو ابھی ہماری سیماریہ پوری طرح سے سرچت ہے پوری طرح سے لاکڈاون کا پالن کیا جا رہا ہے جنہوں نے سیمپل لیا تھا بینہ سوچنا کے آئے ہیں ان پہ کوئی F.I.R وغیرہ درد ہی سب جو سوچنا ہے کہ یہ سپنا میں کار رہے تھے ہیں تو پرپر سمریہ کے ان کے خلاف F.I.R وغیرہ جو ساسن کی پرکریہ ہے وہ جو ہے چل رہی ہے اب یہ دیر بھر کرتا ہے پرشاہ سن کی اوپر کی پرشاہ سن کی یہاں پر ناکامی ہو جاگر ہوتی ہے ان کے اوپر کے اسے لگتا ہے کی نہیں لگتا ہے یہ پرشاہ سن نربان کرے گا سپنا جیزا تمام جانکارے کے لئے شکریہ آپ کا منوز سنجھے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سنجھے جس طریقے سے دیکھا جائے آپ ہمیں اسے کچھ نہ کچھ نیا لے کے آتے ہیں اور امید ہے کہ آج بھی کچھ نیا لے کے آئیں گے کیا کچھ ہے آپ کے پیٹارے میں آج بلکہ یہ پر کوئی آپ کو بتا رہتا ہوں کہ جس پرکار اگر ہم بات کرتے ہیں نگردکب کی پہلے بات کر لیتے ہیں تو نگردکب میں آج سے جس پرکار جو بھوپال چھیتر ہے بھوپال چھیتر کے کئی جو وی آئی پی روڈ ہے یا کے لئے گیا کولونیا ہیں انہوں سینیٹائز کرنے کے لئے نگردکب نے اب اپنی ساری گاڑیوں کے ساتھ ساتھ بڑی گاڑیوں کو بھی موڈیفائی کر کے ان کے لئے بھی کورونڈائز کرنے کا ایک نئی اسکیم چلائی ہے جس سے لگ رہا ہے کہ جلد سے جلد بھوپال کا کونہ کونہ سینیٹائز کر دیا جائے گا اور آنے والے سماعے میں کسی کو یہ شکایت نہیں رہے گی کہ کئی کئی جگہ سے شکایتیں مل رہی تھی کہ ان کے چھیترے میں چھڑکاؤں نہیں ہو رہا ہے اور سینیٹائز نہیں کیا جا رہا ہے تو نگردکب نے جو ابھی کل سے ایک یوجدہ شروع کری جتی بھی بڑی گاڑیا ہیں اس کو موڈیفائی کر کے ان کے بھی سینیٹائز کر دے کا ایک اسکیم چالو کری ہے اور جلد بھوپال کے ہر کوڑے کو سینیٹائز کر لیا جائے گا دیپک آج اگر ہم بات کرے تو دھگردکب کی ایک جگہ لاپاوائی آج بھی دیکھنے کو ملتی ہے کہ اس پرکار اگر کرانے کے سامان کو لے کر بات کری جائے کہ کرانے کا سامان گھر تک پھوچانے کی بات کر لی جائے یا کرانے کے دکانے کھولنے کی بات کر لی جائے تو اس کو لے کر بھی جو عام جنتا ہے جو گریب طبقہ ہے وہ اب روٹ پر نکل آیا ہے اگر ہم دیکھیں تو راہن لگر جو ہے یہ جو ہے کہ سنجے رو کے یہاں ساتھ عربین تیواری تیوثر سے جڑ گئے ہیں عربین آباز آ رہی ہے جی جی آ رہی ہے تیوثر میں کیا ستھی آ رہا کہ پورے ریوہ جلے میں پانچنے ہی پا گئے یہ اچھی سکھت خبر ہے لیکن تیوثر میں کل کتنے سیمپل لیے گئے ہیں اور ابھی تج میں تیوثر میں پیتی سو چھے سیمپل لیے گئے ہیں پیتی سو پیتی سو مطلب یہ سنینک کی گئے ہیں پیتی سو کے سنینک کی گئے ہیں سنپل کے لیے گئے ہیں سنپل نہیں کی گئے ہیں سنپل ہیں اسیم کنت نے نہیں بنید کی گئے ہیں جی جو کہ next 10 109 IRM کس تیو далее ہی تیو fors کے سように سنپل چھے سنٹلMINی کی گئے ہیں اس میں پیتی سنگل جلنہ امو ساندھم م mossیل نہیں پائے گئے ہیں اس میں سنپل نہیں رہ گیا ہے تو باہر سے آئے سیلے تو ساندند ہوئے ہیں لیکن میں آپ کو بتا دوں تیوتھر جو ہے وہ پوری طرح سے اٹھا پردیش کا بارڈر ہے اور بارڈر ہونے کے کارڈ سیوہ سیل ہے کیا اٹھا پردیش سے لوگ آ پا رہے ہیں پوری طرح سے چاہ گھاڈ بارڈر جو ہے پوری طرح سیل کر دیا گیا ہے چاہ گھاڈ اور پلکی چاہ گھاڈ کے لگا ہوئے پتا اور ریوہ کا بارڈر ہے تو پوری طرح سے سیل کیا گیا ہے دونوں نے چلے وہاں کیا کرانے کی دکانے کھلی ہیں سبزی کھلی ہے کہ سامان ملکہ ہم نے جیون پیشا ہے کرانے کی دکانے نہیں کھلی ہے نگر پریشت میں دکانوں کو چھنٹ کیا گیا ہے اور اس کا نمبر چالو کیا گیا ہے ہم نے ہم دلیوری کی دکانے کیا گیا ہے چاہ گھاڈ میں تمام جانکر کے لئے شکریہ آپ کا ارویند وہاں پر بچھی کے سور ایسا کچھ نہیں ہے لیکن سکریمنگ کی جا رہی ہے سیمپل نہیں ہے اس کا سیمپل نہیں ہے ایک بجلے سے ہی سب لوگ آئے تھے تو ضرور نہیں ہے حالانکہ بہت دور ہے 60-70 km تو اگر وہاں سیمپل اترہ پر بارڈر لگا ہوا ہے بنارہ سے لوگ تیوتھر طرف سے ہی آتے ہیں الہابہ سے تیوتھر طرف سے ہی آتے ہیں لکھاؤں بنارہ بھی جولا ہے پھر یہ آنے والے سمجھ میں ساتھ آٹھ دن بعد سنجے کچھ اور بتا رہے تھے سنجے آپ سکر کر رہے تھے سینیٹائزیشن کی اب کونہ کونہ سینیٹائز کی ازائیگا بلکل بھی بات نظر دیگم کی جس پرکار سے کودہ کودہ بھوپال میں جس پرکار سے کورونا پیسنٹ مل رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے ابھی بھوپال کے ہر چھتر کو اب سینیٹائز کر دے ابھی نگردنگر نے بیڑا اٹھایا اور اس کا اپنے کام کو انگام پہنچا رہے ہیں لیکن میں آپ کو ایک بھوکا آج جو ایک نئی چیز دیکھے کو مل رہی ہے کہ جو پھرانے کے دکانوں کو لے کے بات آ رہی تھی ایک دور سنجے پھر سے روکیں گے آپ پنکر جس طرح جڑوے ہیں جوا سے پنکر جوا کی کیا خبر ہے کتنے سیمپل جوا سے پنکر لیے گئے ہیں سر یہاں پر جو پنکر لیے گئے ہیں ہلو ہاں بلے بلے سر جو دیدیر پہ آئے ہیں تو دو لوگا آئے ہوئے ہیں ایک دور سے اور ایک آشتیلیا سے اور دو باندے پہ آئے ہوئے تھے جن کا جانچ ہوئی ہے تو ان کو کہا ہے کہ ایڈمیٹ کیا گیا تھا اور جانچ کروانے میں پھر ان کو نیگیٹیو پہ آیا گیا کہاں سے آئے دوبائی سے اور آشتیلیا سے جوا کے لوگ دوبائی اور آشتیلیا میں تھے جی 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 وہ نے کہا ہے کہ وہاں رہتے تھے نہیں سر یوگیتہ تنگ جو آئے ہیں بھولی تھگران کی وہاں پر پڑتی تھی اور ایک ایک کھان ہے وہاں پر کام کرتا تھا دوبائی میں تا تو ایک پندرہ مارچ کو آئے ہیں اور جن کی جانچ ساتھ اپریل کو ہوئی ہے اور خان جی کی آٹھ اپریل کو ہوئی ہے جن میں لکشن نہیں پائے گئے اور وہ ابھی سوس ہے لکشن نہیں پائے گئے لکشن نہیں پائے گئے